بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں ناکام ہو جاؤں برباد ہو جاؤں بلکہ ہر شخص اور ہم بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم دونوں جہاں میں سفل ہوں کامیاب ہو جائے لیکن دوستو یاد رکھو اگر ہماری دلی تمنا اور خواہش ہے کہ توفان ہمیں راستہ دیں راستوں کی رکاوٹیں اور منزلوں کی دشواریاں اللہ کی مدد اور ہماری حمت و حوصلے کو دیکھ کر کے بھاگنے پر مجبور ہو جائے ہمیں تانہ کسنے والوں کی کردنیں جھگ جائیں ہماری ترقی اور کامیابی کو دیکھ کر کے تو اس کے لئے ہمیں صرف دو کام کرنے پڑیں گے پہلا یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کریں گے لوگوں کے دکھلاوے کے لئے نہیں کریں گے اس لئے کہ ہمارا عامل اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ہوگا تو وہ ہمارا کام کبھی جاری نہیں رہ سکتا کبھی مستقل نہیں بن سکتا اس لئے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ہمارے عامل سے خوش ہوں لیکن جو کام اور عامل ہم اللہ کو راضی کرنے کے لئے کریں گے وہ کام ہمیشہ جاری رہے گا اور ہمیشہ بھلندیوں پر نظر آئے گا کیونکہ اللہ جللہ شانہ اچھی نیت سے کام کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے کبھی بے سہارا ہونے نہیں دیتے ہمیشہ اللہ کی مدد شامل حال لہتی ہے اور جب اللہ کی نصرت ہو تو پھر کسی پریشانی کی کیا مجال ہے کہ وہ ذرا سی دیر بھی ٹک پائے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں محنت سے پیشے نہیں اٹنا ہمیشہ محنت کا جذبہ دل کے اندر رکھنا ہے محنت ہماری عادت میں شامل ہو اور ہمارا مزاج بن جائے اور خود قرآن میں موجود ہے وَاللَّيْسَلِلْإِنسَانِي اللَّا مَسَا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے صحیح کی ہے کسی نے کہا ہے کہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہر شخص اپنی محنت اور اپنی کوشش کے حساب سے درجات کو حاصل کرتا ہے بلندیوں کو پا لیتا ہے کسی شاعر نے بہت اچھا کلام کہا ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سمل کے چل تجھے سارا جہاں دیکھتا ہے امید ہے کہ یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دیں اور ساتھ میں اسے شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے دوسرے احباب بھی ان اچھی باتوں سے جڑ سکے اور یہ عمل ہمارا صدق جاریہ کے طور پر اللہ کے یہاں قبول ہو سکے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَىٰ